رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت اپنے رزق کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے ا. سفر سے بافسی کے وقت ب. نماز میں دو سجدوں کے درمیان س. بارش کے وقت ڈ. سجدہ تلاوت میں اور اس سوال کا صحیح جواب ہے ب. نماز میں دو سجدوں کے درمیان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑا کرتے تھے اللہم مغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے ورحم نی اور مجھ پر رحم فرما وعافینی اور مجھے آفیت دے وہدینی اور مجھے ہدایت دے ورزکنی اور مجھے رزق عطا فرما سنن ابو داود حسن البارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکو سجدہ رکو سے سر اٹھانے کے بعد کا وقت اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹنے کا وقت تقریباً برابر ہوتا تھا صحیح بخاری اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کے لئے